اسلام علیکم میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں شکارگاست سیریز میں ایک اور سبردست کہانی جس کا عنوان ہے ٹانگ کٹا شکاری اور جنگلی مسکن اس کے مصنف ہیں کینیت انڈریسن یہ عجیب اتفاق ہے کہ میں اب تک جتنے موہم باز ولندیزیوں کو جانتا ہوں یا ان کے متعلق سنا یا پڑا ہے ان کی ہمیشہ ایک ٹانگ ہوتی ہے اور ان کی دوسری ٹانگ کسی موہم میں ضائع ہو چکی ہوتی ہے ممکن ہے آپ نے بھی کسی لنگڑے ولندیزی کی کبھی کوئی تصویر دیکھی ہو مثلا کسی کزاک ولندیزی کی تصویر اس کی موچھے بڑی خوفناک اور داڑی خاصی لمبی ہوگی اور اس کے ہاتھ میں کوئی چھرا بھی ہوگا جسے وہ خوفناک انداز میں لہراتا نظر آئے گا کچھ عرصہ ہوا میں نے ایک ایسے مشہور ٹانگ کٹے ولندیزی کے متعلق ایک کتاب پڑھی تھی جس کی اٹھالیس بیویاں تھی مسئل کی بات یہ ہے کہ وہ خود تو بڑا تھا لیکن تمام بیویاں جوان تھی میں یہ بتانے سے کاثر ہوں کہ وہ ان کے ساتھ کس طرح گزر اوقات کرتا ہوگا بہرحال مجھے پتا ہے کہ ہالنڈ کی حکومت نے اس کے جرم کو نامنصور کرتے ہوئے اسے کہا تھا کہ وہ یا تو اپنی سنتالیس بیویوں کو طلاق دے دے یا پھر ملک چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جائے ولندیزی نے جواب میں حکومت سے کہا کہ وہ اپنی بیویوں کو چھوڑنے کی وجہے ملک کو چھوڑنا پسند کرے گا یہ خوشحال کمپا کینیڈا چلا گیا جہاں وہ مزید خوشحال ہو گیا وہاں اس ولندیزی نے مزید بیویاں کی اور ان سب میں سے اس کے تقریباً تین سو بچے تھے جس ولندیزی کا ذکر میں اس کہانی میں کرنے والا ہوں اس کی بھی ایک ہی ڈانگ تھی لیکن اس کی نہ تو اتنی بیویاں ہیں اور نہ ہی اتنے بچے علاوہ برین نہ تو وہ کذاک ہے اور نہ ہی کوئی مہمباز بلکہ نہائیت معزز انسان جو لنکا میں چائے کے کئی باغات کا مالک ہے وہ جنوبی ہندوستان میں کئی دوسرے غیر ملکی شکاریوں کی طرح اپنی ایک دیرینہ خواہش کو پورا کرنے کی خاطر آیا تھا یعنی شہر کا شکار کرنے کے لیے ہندوستان آنے کے بعد کیپٹن جون کلاس کے ذہن میں ایک بڑا اچھا منصوبہ آیا اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ وہ جنگل کے اندر ایک خوبصورت ہٹ تعمیر کرے جہاں وہ یورپ سے آنے والے شکاریوں کو بہترین کھانا گاڑیاں مچانے اور شکار سے متعلق دوسرا سامان مہیا کرنے کے علاوہ شہر کا شکار کرنے کے سلسلے میں اپنے تجربات کی روشنی میں ان کی رہنمائی کرے یہ ہٹ اس نے بڑے بڑے بانسوں اور چٹانوں کی مدد سے تعمیر کی اور جون کلاس نے اس کا نام جنگلی مسکن رکھا اس سے بہتر اس ہٹ کا کوئی اور نام ہو بھی نہ سکتا تھا جنگلی مسکن کا گرد و پیش نہائیت مسخور کون تھا شہروں کی ہنگامہ پرور زندگیوں سے نکلے ہوئے شکاری جب یہاں آ کر عجیب و غریب نسلوں کے جانور پرندے پھول اور درخت دیکھتے اور رات کے وقت جب وہ شہروں کی گرج ہاتھیوں کی چنگانے اور ہرنوں کی خوف زدہ آوازیں سنتے تو وہ خود کو ایک سرہ سر نئی دنیا میں محسوس کرتے رات کے وقت وہ جنگلی مسکن کی کسی کھڑکی میں کھڑے ہو کر جب باہر اندھیرے میں دیکھتے تو انہیں درختوں کی شاخوں کے درمیان ہزاروں ننے ننے جگنوں کمکموں کی طرح لٹکے ہوئے دکھائی دیتے جنگلی مسکن سے ملحقہ ایک خوبصورت باق بھی تھا جس میں جنگلی پودے اور جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں کسی چاندنی رات میں آپ بیت کی آرام دے کرسی میں دھسے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ سے فقط دو سو گست کے فاصلے پر کوئی ہاتھی جھومتا ہوا کسی ندی کی طرف پانی پینے کے لیے جا رہا ہے یا وہ جون کلاس کی بانسو سے بنی ہوئی بار کو توڑنے میں مصروف ہوتا ہے لیکن ہاتھی کو بخور دیکھنے کے لیے آپ کو اپنی آنکھوں پر زور دینا پڑے گا کیونکہ دور سے تو وہ آپ کو بڑا سا پتھر دکھائی دے گا جو اچانک زمین سے نمودار ہو گیا ہو جنگلی مسکن نیلگری کی پہاڑیوں کے دامن میں سطح سمندر سے تین ہزار فٹ کی انچائی پر مہون ہلا کے خوبصورت گاؤں کے قریب اور نیلگری کے صحت افزا مقام اوتا کمنڈ سے پندرہ میل دور واقع اس کے چاروں طرف جنگل ہے پہاڑیوں کی ایک شاخ نکل کر اس طرف آتی ہے جس پر شیر جنگلی بھینسے اور جنگلی بھیڑیں عموماً دیکھنے میں آتی ہیں مہون ہلا کے مشرق میں دریائے سیگھر اور اس سے آگے دریائے میار تک کے درمیانی کئی میلوں میں گھنہ جنگل پھیلا ہوئے دریائے میار سے آگے زلہ شمالی کو امبطور کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں اور یہاں بھی جنگل ہی جنگل ہے یہ سارا علاقہ ہاتھیوں شیروں چیتوں اور ان کے شکاروں مثلاً ہرنوں جنگلی سوروں جنگلی بھیڑوں اور اسی قسم کے دوسرے جانوروں سے بھرا ہوا ہے جنگلی مسکن حقیقی معنوں میں شکاریوں کے لیے ایک جنگ ہے جس کے گرد و پیش میں شکار کی افراد کے علاوہ تصویر کشی کے لیے بھی بہترین مناظر دیکھنے میں آتے ہیں جنگلی مسکن حقیقی معنوں میں شکاریوں کے لیے ایک جنت ہے جس کے گرد و پیش میں شکار کی افراد کے علاوہ تصویر کشی کے لیے بہترین مناظر دیکھنے میں آتے ہیں میں جو کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس کا تعلق کیپٹن جون کلاس کی اس مہم سے ہے جو اس نے مہون ہلا گاؤں اور دریائے سیگو کے کناروں پر سرگرم عمل ایک شیر کو ہلاک کرنے کے سلسلے میں شروع کی تھی اسی کہانی میں اس شیطان ہاتھی کبھی ذکر آئے گا جس نے نیل گری کی پہاڑیوں میں واقع شائع کے باہات کے مالک ہنڈرسن کو ہلاک کر دیا تھا اپنی جسمانی خامی کے باوجود جون کلاس ایک مصنوعی ٹانگ کی مدد سے خوب چلتا پھرتا تھا اس کی یہ ٹانگ لکڑی کی تھی یا ایلومینیم کی مجھے معلوم نہیں کیونکہ میں نے اس کے مطلق اس سے کبھی نہیں پوچھا تھا لیکن اس ٹانگ کی مدد سے وہ جنگل کے دشوار گزار راستوں پر بھی بڑی پھرتی سے کار چلاتا تھا جہاں کار نہیں جا سکتی تھی ان راستوں پر جون کلاس اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل جاتا اور بعض اوقات کئی دن اور کئی راتیں جنگل میں گزار دیتا وہ کہاں جاتا تھا اس کے مطلق میں کچھ نہیں جانتا لیکن کیپٹن کی واپسی پر گھوڑے کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے خاصہ طویل سفر دے کیا تھا جنگل میں درختوں کے اوپر باندھی ہوئی مچانوں پر چڑھنے کے لیے کئی قسم کی سیڑھیاں ہوتی ہیں یہ سیڑھیاں اس صورت میں استعمال کی جاتی ہیں جب درخت بلکل سیدھا اور اس پر تنے کے راستے چڑھنا ناممکن ہو بعض رسے کی سیڑھیاں ہوتی ہیں یہ اس طرح تیار کی جاتی ہیں کہ دو موٹے رسوں کے درمیان کچھ فاصلے پر ڈنڈے باندھیے جاتے ہیں بعض بانس کی سیڑھیاں ہوتی ہیں جنہیں ہندوستان میں دہاتی لوگ مکانوں کی چھتوں پر چڑھنے کے لیے عموماً استعمال کرتے ہیں جنگل میں مچانوں پر چڑھنے کے لیے یہی دو قسم کی سیڑھیاں زیادہ تر استعمال کی جاتی ہیں لیکن کیپٹن اپنے جسمانی نقص کے پیش نظر عام طور پر بانس کی سیڑھی استعمال کرتا تھا وہ اس سیڑھی کی مدد سے مچان کی اوپر چڑھ جاتا اور وہاں ساری ساری رات بے حصہ حرکت بیٹھا رہتا صبح ہونے کے ساتھ ہی وہ مچان سے اتر کر تھوڑے فاصلے پر چھپائی ہوئی اپنی کار میں بیٹھ کر گھر واپس آ جاتا جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں راستہ دشوار گزار ہونے کی صورت میں وہ گھوڑا استعمال کرتا لیکن اس صورت میں اس کا کوئی ملازم بھی ساتھ ہوتا جو کیپٹن کے مچان پر چڑھ جانے کے بعد گھوڑے کو کسی محفوظ مقام پر لے جاتا اور اگلی صبح کیپٹن کی ہدایت کے مطابق واپس اس کے پاس لے آتا کیپٹن سردیوں کا موسم ختم ہونے کے ساتھ ہی لنکا میں اپنے چائے کے کاروبار سے اپنی تھوڑی سی فراہت حاصل کرنے کے بعد مہون ہلا میں اپنے جنگلی مسکن میں چلا آتا وہ سال کے سال یہاں شیر کا شکار کھیلنے کے لئے آتا اس نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ اگرچہ لنکا کے جنگلات بہت خوبصورت ہیں لیکن ان میں ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے شیر میں نے اسے بتایا کہ میں کسی ایسے جنگل کو صحیح معنو میں جنگل کہنے کو تیار نہیں جس میں شیر نہ ہو اس کہانی کے بڑے کردار اور محلے وقوع سے آپ کو آگاہ کرنے کے بعد اب میں آپ کو اس شیر کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں جو دریائے سیگر اور میار کے کنارے گھومتا تھا اور جسے کیپٹن جون کلاس شکار کرنے کے لئے بڑی دیر تک مارا مارا پھر رہا تھا وہ ایک شیر تھا جو تقریباً ہر تیسرے مہینے محون ہلا کے گردو پیش دکھائی دیتا تھا اور پھر اپنا شکار وغیرہ کرنے کے بعد کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہو جاتا تھا لیکن وہ زیادہ تر دریائے میار کے کنارے موہا مالائی کے علاقے میں رہتا تھا اور اس کا مرکز میکمہ جنگلات کی چھوٹی سیچ جو کی ٹپا کادو تھی یہاں سے وہ مشرق کی جانب دریائے میار کی شاخوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا زلہ کو امبطور کے بینور نامی گاؤں تک جاتا مشرق میں یہ اس کی شکار کی آخری حد تھی یہاں سے وہ شمال مخرب کی جانب دریائے سیگر کے ساتھ ساتھ ہوتا وہا مہون ہلا تک آتا جہاں وہ تقریبا دس پندرہ دن ٹھیرنے کے بعد واپس موہا مالائی کی طرف چلا جاتا مجھے اس حقیقت کا احساس ہے کہ میرے بہت سے کارئین دل ہی دل میں سوچتے ہوں گے کہ آخر اسے شیئر کے راستے قائطی تفصیل سے کیسے پتا جال گیا میرے پاس اس کا بڑا آسان جواب ہے یہ سب کچھ مجھے کیپٹن نے بتایا تھا لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ اطلاعات جمع کرنے میں اس نے بے حد میند کی تھی اور جدر جدر سے شیئر گزرتا تھا وہ اس علاقے کے باشندوں سے اس کے متعلق اطلاعات فراہم کرتا رہتا تھا دراسل سینی گدی نامی قصبے میں ہر اطوار کو ایک منڈی لگا کرتی تھی جہاں دہاتی خرید و فروخت کے لیے جمع ہوتے تھے کیپٹن بھی وہاں پہنچ جاتا اور مختلف لوگوں سے شیئر کے متعلق بات چیت کرتا رہتا کیونکہ اس منڈی میں گرد و پیش کے دہات کے سب مرد عورتیں اور بچے جمع ہوتے تھے کیپٹن کو شیئر کے تاقب میں سرگر میں عمل دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی خفیہ پولیس کا ایجنٹ کسی مجرم کے تاقب میں ہو وہ لوگوں سے شیئر کی آدات کے متعلق پوچھتا اور پھر لوگ جو کچھ بتاتے اسے اپنی نوٹ بک میں درج کر لیتا لہٰذا اس نے اپنی یہ ساری اطلاع تین ماہ کے عرصے میں مکمل کی تھی میں اپنی ابتدائی کہانیوں میں کئی جگہ بتا چکا ہوں کہ کس طرح شیئر اپنے شکار کی تلاش میں ایک وسی رکبے میں گھومتا ہے لیکن اتنے بڑے رکبے میں گھومنے کے باوجود وہ کموں بیش ایک معین راستے پر پھرتا تھا اتنے بڑے علاقے میں گھومنے کی وجہ ساپ ظاہر ہے اگر شیئر ایک ہی علاقے میں رہے تو تھوڑی عرصے میں وہ سارے جانور حضم کر جائے گا اور اس کے کھانے کے لیے کچھ نہ رہے گا بعض جانور بھاگ کر دوسرے علاقوں میں چلے جائیں گے اور بعض اتنے ہوشیار ہو جائیں گے کہ بلکل اس کے ہاتھ نہ آئیں گے شیئر کے کموں بیش ایک ہی راستے پر گھومنے کی وجہ بھی بڑی صاف ہے اس طرح وہ زمین سے شناسہ ہی حاصل کرتا ہے بعض دریاؤں، ندینالوں اور دوسری جگہوں کا جغرافیہ اسے شکار کرنے میں مدد دیتا ہے آپ ایک شیئر کو کسی نامعلوم جنگل میں چھوڑ آئیں تو پہلے چند روز اس کے نہائید گھبراہٹ کے عالم میں گزریں گے یہ سارا عرصہ وہ ادھر ادھر گھوم کر دیکھتا رہے گا کہ کن کن جگہوں پر شکار ملنے کی امید ہو سکتی ہے کیپٹر نے اس شیئر کے اندر کچھ اور باتیں بھی تلاش کی جو عام طور پر دوسری شیئروں کے اندر دیکھنے میں نہیں آتی سینی گڑی کی منڈی میں آنے والے بہت سے دہاتیوں نے اسے بتایا تھا کہ شیئر اپنی نسل کے دوسرے درندوں خاص طور پر نوجوان شیئرنیوں سے لڑنے اور انہیں ہلاک کر کے کھا جانے کی عجیب و غریب عادت کا مالک تھا ریاستے محسور کی سرحد پر ٹپا کادو سے تین میل کے فاصلے پر کوئلہ بنانے والے دو دہاتیوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک رات دو شیئروں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا ان کی لڑائی دو گھنٹے تک چاری رہی صبح کے وقت ایک دہاتی نے اپنی جھوپڑی سے تقریباً ایک فرلانگ کے فاصلے پر ایک شیئرنی کو مردہ پایا شیئر اس کے جسم کا تقریباً نصف حصہ کھا گیا تھا اسی قسم کی باتیں دور دراز کے علاقوں کے پاشندوں نے بھی بتائی تھی مثال کے طور پر سلہ بینور کے موزہ بینور کے قریب میکمہ جنگلات کہ ایک چوکی دار نے بتایا کہ ایک شام وہ قریبی دریا سے پانی لینے کے لئے گیا اتنے میں اچانک دریا کے سامنے والے کنارے پر ایک شیئرنی نمودار ہوئی اور چوکی دار کو نظر انداز کرتے ہوئے پانی پینے لگی شیئرنی کو اپنے سامنے دیکھ کر چوکی دار کے چوکی دار ہواس باختہ ہو گیا اور وہ ایک درخت کے پیچھے کھڑا تھر تھر کامپنے لگا اتنے میں شیئرنی کے اقب سے پڑا اس کے بعد دونوں درندوں کے مابین جنگ کا زبردست میدان گرم ہو گیا ان کی چیخوں اور گرجوں سے جنگل دہلنے لگا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چوکی دار سر پر پاؤں رکھ کر بنگلے کی سمت پھاگا اور خود کو ایک کمرے میں مقفل کر کے خدا کے حضور دعائیں مانگنے لگا دروازے کی درزوں سے اسے ابھی تک دونوں شیروں کی خوفناک آوازیں آ رہی تھی پھر تقریبا نصف گھنٹے کے بعد اسے ایک شیر کے مرنے کی دل خراش آوازیں آئیں وہ اگلی صبح بھی اس ڈر کے مارے کمرے سے باہر نہ نکلا کہ کہیں زندہ شیر کربو جوار میں موجود نہ ہو لیکن تھوڑی دیر بعد جب اس نے دریا کے پاس گدوں کو آسمان پر اڑتے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ دونوں شیروں میں اسے ایک مر چکا تھا وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بنگلے سے نکل کر دریا کی جانب گیا وہاں اس نے دیکھا کہ شیر مردہ شیرنی کا تین چوتھائی حصہ کھانے کے بعد جا چکا تھا اپنی قوم کے دوسرے افراد کو کھانے کی عادت کے سوا وہ شیر مجموعی طور پر خاصہ شریف و نفس تھا اس نے کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کبھی کسی انسان سے اس کا سامنا ہو بھی جاتا تو وہ اسے قطعی طور پر نظر انداز کر دیرتا ویسے وہ مویشیوں کو حاصل نقصان چرواہے نے حمد کر کے اسے مار بھگانی کی کوشش کی تو شیر فقط ایک خذپناک اور راہت کے ساتھ چرواہوں کو بھگا دیتا تھا ایسے موقعوں پر اس نے کبھی کسی چرواہے کا پیچھا کرنے یا اسے ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی لوگوں سے بڑی محنت کے ساتھ حاصل کی ہوئی اطلاعات اور شیر کے مقررہ راستے کا نقشہ تیار کرنے کی بنا پر کیپٹن جون کلاس یہ پیشگوئی کرنے کے قابل ہو گیا تھا کہ فلان دن شیر کس علاقے میں ہوگا اور وہ کن دنوں میں مہون ہلا کے گردو پیش دیکھا جائے گا لہٰذا اس نے شیر کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا اس سسلے میں اس نے چار بچھڑے خریدے اور انہیں مناسب جگہ پر باندھنے کے بعد قریبی درختوں پر اپنی نگرانی میں مچانے تیار کروائیں یہ بچھڑے جن مختلف جگہ پر باندھے گئے تھے وہ جنگلی مسکن سے دو میل کے علاقے ہلا ندی کے کنارے شمال کی جانب باندھا یہ ندی دریائے سیگھر کی ایک شاخ دوسرا بچھڑا مشرق میں ایک ایسے خوشک نالے کے کنارے پر باندھا گیا جس میں اس شیر کے علاوہ کئی اور شیروں کے پنچوں کے نشانات بھی دیکھنے میں آتے تھے تیسرا بچھڑا کیپٹن کی رہائشکہ کے جنوب میں تقریباً بارہ فر لونگ کے فاصلے پر زمین کے ایک سر سبس کتے میں باندھا گیا جو دریائے سیگھر کے کنارے واقعے چوتھا بچھڑا جنگلی مسکن سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر پہاڑیوں کے دامن میں باندھا گیا اس رات کیپٹن کو اپنی کامیابی کا اس قدر یقین تھا کہ اسے نیند نہ آسکی وہ جانتا تھا کہ صبح تک چاروں بچھڑوں میں سے ایک کوشیر نے یقیناً ہلاک کر دیا ہوگا لیکن صبح اسے یہ دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی چاروں بچھڑے زندہ تھے کیپٹن بھی اپنی زد کا پکا نکلا وہ ہر رات بچھڑوں کو ان کی جگہیں بدل بدل کر باندھتا رہا اس کا کہنا تھا کہ اگر شیر نے خفی طور پر کسی بچھڑے کو باندھے جانے کے دوران دیکھ لیا ہو تو ظاہر ہے وہ اسے ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کرے گا لہٰذا وہ اس بچھڑے کی جگہ کوئی دوسرا بچھڑا باندھ دیتا تاکہ اس طرح شیر ہر مچان پر باری باری بیٹھتا تاکہ وہ خود کو پہلی ہی سے متوقع حالات کے لیے تیار کر سکے ایک دن وہ تقریباً تین بجے بعد دوپیر اس مچان کی طرف چل پڑا جو جنگلی مسکن کے جنوب میں گھاس کے ایک خطے میں بنائی گئی تھی اور جس کے ایک طرف دریائے سے گھر بیٹا تھا اور تین طرف بانسوں کا گھنہ جنگل تھا اس یادگار رات کو جو کچھ ہوا میرے خیال میں اگر آپ کو واقعات کیپٹن جونکلاس کی اپنی زبان میں سنیں تو زیادہ لطف اندوز ہوں گے اینڈریسن تم خود بھی جانتے ہو کہ شیر کو ترخیب دینے کے لیے کسی خاص مقام پر کوئی بچھڑا باندھنا اور اس کے قریب ہی کسی درخت پر مچان تیار کر کے یہ کہنا کہ شیر آج کی رات بچھڑے کو ہلاک کرنے کے لیے یقیناً آئے گا تو ایسی بات کہنا کسی شکاری کو زیب نہیں دیتا اگر شیر ادھر چلا جائے تو یہ محض حسن اتفاق ہوگا لیکن میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ مچان اور بیل وغیرہ کو مستقل تبدیل کرتے رہنا سرہ سر ایک خلطی ہے میں کسی زمانے میں یہی کچھ کیا کرتا تھا لیکن مچان کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے بعد جب اگلی صبح کو میں پہلی جگہ پر آیا تو وہاں مجھے شیر کے پنجوں کے نشانات دکھائی دیا کرتے تھے اس مرتبہ بھی یہی کچھ ہوا میں نے باری باری چاروں مچانوں پر کئی بے خواب راتیں بسر کی ایک دن تپہر کے تین بجے کے قریب میں اپنے جنگلی مسکن سے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک مچان کی طرف چل دیا میرے ہمراہ میرا نوکر بنتا بھی تھا اسے میں اس لئے ساتھ لے گیا تھا کہ میرے مچان پر چڑھنے کے بعد گھوڑے کو واپس لے آئے پچھلی دفعہ جب میں اس مچان پر رات گزارنے کے لئے آیا تھا تو اپنے ہمراہ اپنی کار بھی لائیا تھا جسے میں نے تقریباً ایک فرلانگ کے فاصلے پر جھاڑیوں کے ایک جھن میں چھپا دیا تھا رات کے وقت ہاتھیوں کا ایک ہول دریا کو پار کر کے ادھر آ گیا اور تمام ہاتھی مستی کے عالم میں بانسوں کے درختوں کو بری طرح توڑنے اور کھانے لگے وہ آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے تھے جہاں میں نے اپنی کار چھپا رکھی تھی چونکہ کار کا رنگ سرخ تھا لہٰذا مجھے یقین ہو گیا کہ ہاتھیوں کو کار تلاش کرنے میں کوئی دکت نہ ہوگی اور صبح کے وقت مجھے اپنی کار بجائے کار کی بجائے اس کا انجر پنجر دکھائی دے گا پھر میں اس انتظار میں دم سادے بیٹھا رہا کہ ابھی میری کار کے پرسے اڑیں گے لیکن میری خوش قسمتی کے ہاتھی کار سے تقریباً ایک سو گز کے فاصلے سے دوسری جانب مڑ گئے لہٰذا اس مرتبہ میں نے کار کی بجائے گھوڑے پر سفر کرنا بہتر خیال کیا بنتا نہیں یہ مچان پانسوں کے موٹے موٹے درختوں کے ایک جھن میں زمین سے تقریباً بیس فٹ کے فاصلے پر تعمیر کی تھی تمہاری طرح میں بھی پانسوں کے درختوں پر مچان بنانا پسند کرتا ہوں لیکن بنتے نے جس خوبی اور فنکاری سے مچان تیار کی تھی میں اس کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا پہلی بات تو یہ کہ اس نے مچان تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھی تیار کی تھی اس کے ڈنڈے ایک دوسرے سے اس قدر قریب تھے کہ میری ایک ٹانگ ہونے کے باوجود اس پر چڑھنے میں مجھے ذرا دکت نہ ہوئی اس کے علاوہ مچان آرام دے تھی اور اس پر اتنی جگہ تھی کہ چار آدمی آسانی سے بیٹھ سکتے تھے گیارہ بجے تک کچھ نہ ہوا اس کے بعد دریا کی دوسری جانب سے ایک شیر گرجنے لگا اس کی آواز سے میں نے اندازہ کیا کہ وہ مجھ سے کوئی دوسو گرس کے فاصلے بھرو گا تقریباً اسی وقت مجھے ایک ہاتھی کے چنگارنے کی آواز آئی جب شیر دھارتا تو اس کے جواب میں ہاتھی بھی زبردست آواز میں چنگارتا یہ بڑا پرلطف اور حیجان انگیز نظارہ تھا اگرچہ شیر قریب آتا وہاں محسوس نہیں ہو رہا تھا لیکن ہاتھی کی آواز سے پتا چلتا تھا کہ وہ میری ہی جانب آ رہا تھا شیر مسلسل گرشتا رہا اور ادھر ہاتھی کی چنگار میرے زیادہ قریب آتی گئی پھر جھاڑیوں کے کچھلے جانے کی زبردست آواز آئی اور پھر دوسری ہی لمحے ہاتھی مجھ سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا تھا اس کے بعد واقعات بڑی تیزی سے وقوع وزیر ہونے لگے وہ ہاتھی شیر کی گرج سے اتنا بے چین کیوں تھا اس کی وجہ مجھے معلوم نہ تھی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یا تو شیر سے خوف سدہ تھا یا پھر انتہائی خصے کے عالم میں تھا ہاتھی مسلسل چنگار رہا تھا اس کی چنگار سے میرے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے وہ اپنی سون سے بانسوں کے درختوں کو بری طرح کچل کا رکھار رہا تھا پھر وہ ایک دم مچان کے نیچے بندے ہوئے بچڑے کے سامنے آ گیا چاند کی بھرپور روشنی میں میں اسے اچھی طرح دیکھ سکتا تھا اس کا فقط ایک ہی بڑا دانت تھا جو چاندنی میں نمائیہ طور پر چمک رہا تھا شیر کی گرج اور ہاتھی کی چنگار سے بچڑے کی حالت انتہائی خراب تھی وہ مسلسل اڑینگ رہا تھا اور اسے کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش میں اپنے خور زور زور سے زمین پر مار رہا تھا دوسرے لمحی شیر نے اسے دیکھ لیا لیکن اسے دیکھنے سے پہلے ہاتھی مستی کے عالم میں اسے ٹکرا گیا تھا بچڑے سے ٹکرانے کے بعد ہاتھی نے ایسی خوفناک آواز نکالی جو پہلی آوازوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ دیشتناک تھی اس کے بعد ہاتھی کے برطاو میں بڑا غیر معمولی فرق آ گیا وہ اپنے اگلے دائیں پاؤں کو زور زور سے زمین پر مار کر مٹی اکھارتا اور پھر مٹی کو اپنی سون میں بھر کر زور سے بچڑے کی جانب پھینکتا پھر وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا اور اس سے تقریباً ایک فٹ کے فاصلے پر بلکل بے حصہ حرکت کھڑا ہو گیا اس کے بعد وہ دوبارہ پیچھے مڑ کر پہلے کی طرح بدستور مٹی پھینکنے لگا اس نے دو تین مرتبہ اس طرح کیا مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ایک دو منٹ میں میرے بچھرے کو اپنے پاؤں تلے روند کر اس کا کیمہ بنا دے گا ایک دم میرے ذہن میں ہاتھی کو ہلاک کرنے کا خیال آیا لیکن میں جانتا تھا کہ اسے ہلاک کرنے سے ہو جائے گا اس جنگل میں ہاتھی کو اس وقت تک ہلاک کرنا منا تھا جب تک کہ اسے بدمست اور خطرناک قرار نہ دے دیا جائے اگر میں اس وقت ہاتھی کو ہلاک کر دیتا تو میری بندوق کا لائسنس ضبط ہونے کے علاوہ مجھے بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ابھی میں بچھرے کے کچھلے جانے کا منتظر تھا کہ اگلی ہی لمحے نہ جانے کہاں سے شیر بچھرے کے اکب سے نمودار ہو گیا اگر ہاتھی پہلے خرمستی کے عالم میں تھا تو اب اس پر شیطان سوار ہو گیا اس نے اپنی سون کو تین مرتبہ زور سے زمین پر مارا پھر وہ تیزی سے مڑ کر شیر کی طرف مو کر کے کھڑا ہو گیا ادھر شیر زمین پر نیم دراز چھلانگ لگانے کی پوزیشن میں ہاتھی اور بچھرے دونوں کو دیکھ رہا تھا وہ بھوکا تھا اور بچھرے کو کھانا چاہتا تھا لیکن ہاتھی کی موجودگی اس کے ارادے میں ہائل ہو رہی تھی چل نموں کے بعد شیر نے ہاتھی کو اس جگہ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اتنے خذ اپناک انداز میں دھاڑا کہ میری مچان تک ہل گئی اور خوف کے مارے میرا دل حلق میں آ گیا ہاتھی اپنی جگہ سے ہٹ کر قدرے کھلی جگہ میں چلا گیا اور وہاں پہنچتی وہ اپنے اگلے پاؤں زور زور سے زمین پر مارنے اور چنگاڑنے لگا اس عرصے میں میں شیر کو آسانی سے ہلاک کر سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ جو واقعات نمودار ہو رہے تھے ان سے پتا چلتا تھا کہ شیر اور ہاتھی کے ماں بین شاہی جنگ ناگزیر ہو چکی تھی اور یہ منظر دیکھنے کا میں بے حد شوقین تھا شیر کے سبر کا پیمانہ چلک پڑا ایک گرج کے ساتھ اس نے ہاتھی پر حملہ کیا لیکن جو ہی وہ اس کے چند فٹ قریب پہنچا اور اس کے سر یا پشت پر چلانگ لگانی والا تھا تو اتنے میں ہاتھی اپنی پشلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا جیسے کہ ہم اسے اکثر سرکس میں دیکھتے ہیں پھر دوسری لمحے شیر کو اپنے اگلے پاؤں کے نیچے کچلنے اور اسے اپنی سونڈ سے پکڑنے کے لیے سیدھا کھڑا ہو گیا لیکن شیر بے حد ہوشیار تھا وہ تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہو گیا اور اس نے ہاتھی کی طرح اپنی پشلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر ہاتھی کی آگے کی طرف بڑی سونڈ پر اپنے اگلے دائیں اور بائیں پنچوں سے زوردار تھپڑ رسید کیے ہاتھی درد کے مارے ایک دم پیچھے ہٹ گیا اور اس نے اپنی سونڈ بھی سکیڑ لی پھر اس نے حصے کے علمی شیر پر حملہ کر کے اسے اپنے بڑے دانت سے زخمی کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا یہ وار بھی خالی گیا شیر ایک مرتبہ پھر پھرتی سے پرے ہٹ گیا اور دوسرے لمحی بیٹلی کی تیزی سے چلانگ لگا کر ہاتھی کے ماتھے پر سوار ہو گیا اس نے اپنے دانت مضبوطی سے ہاتھی کے ماتھے میں گاڑ دیئے اور اگلے پنچے اس کی گردن کی دونوں جانب پیوست کر دیئے دوسری طرف اس کی پچھلی ٹانگوں کے تیز ناخن ہاتھی کی سونڈ کو بری طرح لہو لہان کر رہے تھے میں یہ سارا منظر شفاف چاندنی میں مکمل طور پر دیکھ رہا تھا شیر کو ہاتھی پر اس انداز میں حملہ آور ہوتے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ ہاتھی اب فقط چند گھنٹوں کا مہمان ہے لیکن دوسری ہی لمحے ہاتھی نے خود کو شیر کی گریفت سے شڑانے کے لیے نہائیت صحیح قدم اٹھایا اپنے اگلے گھٹنوں کے بل زمین پر چھکتے ہوئے وہ عملی طور پر سر کے بل کھڑا ہو گیا اس نے اپنے جسم کا پہاڑ جیسا بوجھ شیر پر ڈال دیا ہاتھی کے منوں بوجھ کے نیچے سے نکلنے کی خاطر شیر بری طرح جد و جہد کرنے لگا اس نے تقریباً اپنا نصف حصہ ہاتھی کی گریفت سے آزاد کرا لیا لیکن اگلے ہی لمحے ہاتھی کے اگلے دونوں پاؤں حرکت میں آ گئے اور اس نے اپنا ایک پاؤں شیر کی پچھلی ٹانگوں کے قریب اس کے جسم پر رکھ دیا اپنے دشمن کو پاؤں کے نیچے دبانے کے مشتعل دبانے کے لیے مشتعل ہاتھی نے اس صورتحال سے مکمل فائدہ اٹھایا اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے سر کو شیر کی ڈھیلی گریفت سے آزاد کرا لیا اور اپنا دوسرا پاؤں بھی شیر کے جسم کے دوسرے حصے پر رکھ دیا اب اس کا دشمن مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھا اب ہاتھی کی ٹانگوں کے بوچ دلے شیر کی دھاڑ بتدریج ہوفناک چیخوں میں تبدیل ہونے لگی پھر ہاتھی نے اپنی لپٹی ہوئی سون کو کھولا اور اسے شیر کے جسم کے نیچے گزارنے کے بعد شیر کے جسم کو درمیان سے زور کے ساتھ اوپر کی طرف کھینچا اس کے بعد میں نے جو منظر دیکھا وہ انتہائی دردناک تھا ہاتھی کا حصہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ اس نے شیر کے جسم کو سونڈ کی مدد سے اوپر کھینچنے کے ساتھ ہی اس کے تین حصے کر دیئے دو حصے تو اس کے دونوں پاؤں کے نیچے رہ گئے اور تیسرا حصہ اس کی سونڈ کی گرفت میں لٹکنے لگا ہاتھی اب بھی دیوانہ وار چنگار رہا تھا اس کے اپنے ماتھے اور سونڈ سے بھی بری طرح خون بے رہا تھا شیر کے جسم کے جس جس حصے کو اس نے سونڈ میں لپیٹ رکھا تھا وہ گوشت کے ایک سرخ لوتھڑے میں بدل چکا تھا اور اس سے خون بری طرح زمین پر گر رہا تھا شیر کو ہلاک کرنے کے بعد بھی اس کے حصے کی آگ تھنڈی نہ ہوئی تھی اور وہ سونڈ میں پکڑے ہوئے شیر کے جسم کو زور زور سے زمین پر مار رہا تھا ایسا کرنے کے دوران اس نے اپنے اگلے دو پاؤں شیر کے باقی دو حصوں سے بلکل نہ ہٹائے شاید اس کا خیال تھا کہ کہیں وہ دوبارہ زندہ ہو کر اسے نقصان نہ پہنچائے جب شیر کے جسم کا درمیانہ حصہ ایک چیتھڑی کی شکل اختیار کر گیا تو ہاتھی نے اسے اپنی سونڈ کی طاقت سے پرے پھینک دیا اس کے بعد وہ پاؤں کی نیچے دبائے ہوئے حصوں پر زور زور سے پاؤں مارنے لگا حتیٰ کہ ان کی بھی دھجیاں اڑ گئیں اور اس طرح اس نے عملی طور پر شیر کا نام و نشان مٹا دیا اسی لمحے اسے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اسے اپنے سامنے بچھڑا دکھائی دیا بچھڑے کو دیکھتی وہ دوبارہ چنگاڑا اور مجھے اس کی نیت کا پتہ چل گیا اس کی چنگاڑ میں اب خوف کی بجائے فتح کا انصر موجود تھا اگر میں اسی وقت اپنی رائفل کے ساتھ لگی وہ طورچ کی روشنی ہاتھی پر نہ ڈالتا تو اگلے ہی لمحے اس نے بچھڑے کے جسم کی دھجیاں بکھیر دینی تھی طورچ کا بٹن دبانے کے ساتھ ہی میں نے ایک ہوائی فائر بھی کر دیا یہی مجھ سے غلطی بھی سرزد ہوئی اگر میں طورچ روشن کیے بغیر اندھیرے ہی میں ہوائی فائر کر دیتا تو اس سے ہاتھی بھاگ جاتا لیکن طورچ روشن کرنے سے یہ ہوا کہ ہاتھی اپنی تھوڑی دیر پہلے کی فتح سے جھومتا وہاں بانسوں کے اس جھنڈ کی طرف بڑھنے لگا جدر سے روشنی آ رہی تھی جھنڈ کے قریب پہنچتی اس نے بانسوں کو ایک ایک کر کے توڑنا شروع کر دیا یہ میری خوش قسمتی تھی کہ بانس کے جو درخت اس نے شروع میں توڑے میری مچان کا ان سے کوئی تعلق نہ تھا لیکن میں جانتا تھا کہ چند ہی لمحوں میں وہ میری مچان والے درختوں کو توڑ کر مجھے نیچے گرانے میں کامیاب ہو جائے گا اب ہاتھی کو ہلاک کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا لیکن پھر مجھے میکمہ جنگلات سے جھگڑے اور مقدمہ بازی کا خیال آ گیا یک لخت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں نے فوراں ٹورچ بھجا دی اس کے بعد میں نے ہوا میں یکے بعد دیگرے دو فائر کیے ٹورچ بھجنے کے ساتھ ہی ہاتھی نے بھی اپنا ارادہ بدل دیا بانسوں کو توڑنا بند کر دیا اور چنگارتا ہوا جنگل میں نکل گیا مجھے کتنی دیر تک اس کی آواز سنائی دیتی رہی وہ جس طرف سے گزرتا راستے کے درختوں اور جھاڑیوں کو جڑ سے اکھیڑتا جاتا پھر تھوڑی دیر بعد مکمل خاموشی تاری ہو گئی مچان کے نیچے بچڑا نیم بے ہوشی کے عالم میں کھڑا تھا اور اس سے تھوڑی دور شہر کے جسم کے چیتھڑے بکھرے ہوئے تھے یہ ایسا مارکہ تھا جسے میں ساری عمر بھول نہیں سکتا چند ماہ بعد اسی ہاتھی نے غریب ہینڈرسن کو بھی ہلاک کر دیا تھا لیکن ہینڈرسن کو ہلاک کرنے کے بعد ہاتھی نے اس کے علاقے میں بعض مزدوروں کو بھی ہلاک کیا اس وقت تک محکمہ جنگلات والوں نے اس ہاتھی کو بدمست قرار دے کر اسے ہلاک کرنے کا اعلان کر دیا تھا مجھے افسوس تھا کہ میں نے اسے اسی رات کیوں نہ موت کے گھاٹ اتار دیا اس طرح ہینڈرسن کے علاوہ غریب مزدوروں کی جانے بھی بچ جاتی عام دور پر شہر اتنی ناسمجی کا ثبوت نہیں دیتے جتنا اس شہر نے دیا تھا کیپٹم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا میں آپ کو دوسرا واقعہ سناتا ہوں جس سے شہر کے سوچنے کی طاقت اور منصوبے کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے یہ دن کا واقعہ ہے جبکہ میں مچان پر بیٹھا اس مقصود شہر کا انتظار کر رہا تھا جس سے میں گزشتہ کتنے عرصے سے شکار کرنے کی فکر میں تھا اس سے پہلے میں ہمیشہ رات کے وقت مچان پر بیٹھ کر شہر کا انتظار کرتا تھا لیکن اس روز میں نے سوچا کہ معمول کو بدلنے کی خاطر دن کے وقت تھی مچان پر بیٹھا جائے لہٰذا دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں اس مچان پر پہنچا اور اس کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا مچان کی ایک طرف گھاس کا ایک وسیع کتہ تھا جس میں کوئی جھاڑی یا ترخت نہیں اگاوا تھا میں اپنے ہمرا کیمرہ بھی لایا تھا کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ خانس کے اس کتے میں ہاتھیوں اور جنگلی بھینسوں کے ہول چرنے کے لیے آتے تھے میں ان کی فلم اتارنا چاہتا تھا میرے ساتھ گھوڑے کو واپس لے جانے کے لیے جو آدمی آیا تھا میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ ٹھیک ساڑھے پانچ بجے مجھے واپس لینے کے لیے آ جائے ابھی مجھے مچان پر بیٹھے ایک گھنٹہ گسرا تھا کہ مجھے اپنے سامنے تقریباً ڈیڑھ سوکس دور خانس کے وسیع گھتے میں ایک جنگلی بھینسے کا کالا جسم دکھائی دیا وہ بڑے اتمنان سے چل رہا تھا اس کا توانا جسم دیکھ کر میں اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا پھر میں نے مووی کیمرے کو فٹ کیا اور اس کی تصویریں اتارنے لگا ابھی چند لمحے ہی گسرے تھے کہ مجھے بھینسے کے قریب جھاڑیوں میں حرکت محسوس ہوئی میں غور سے اس طرف دیکھنے لگا میرا خیال تھا کہ وہاں بھی کوئی دوسرا جنگلی بھینسہ ہوگا لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جھاڑی کے عقب میں ایک شیر جنگلی بھینسے کی حرکات کا بہو چائزہ لے رہا تھا بھینسے نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ سر چکائے بدستور گھاس چرنے میں مصروف تھا میں جانتا تھا کہ شیر عام طور پر اس قسم کے خوفناک مدد مقابل پر حملہ نہیں کرتا لہٰذا میں نے شیر کو ہلاک کرنے کی بجائے یہ دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ بھینسے کا رد عمل کیا ہوگا اس کے علاوہ میرے لئے شیر اور بھینسے کی تصویریں اتارنے کا یہ نادر موقع تھا شیر نے پھر ایک حیران کن بات کی وہ جان پوجھ کر چلتا ہوا کھلی جگہ پر آ گیا اور بھینسے سے کچھ فاصلے پر زمین پر بیٹھ کر اپنی دم ہلانے لگا اتنے میں جنگلی بھینسے نے بھی اسے دیکھ لیا وہ تیزی سے مڑا اور خوفناک آواز میں بولنے لگا شیر اپنی جگہ پر بدستور بیٹھا اپنی دم کے پچھلے حصے کو تیزی سے ہلاتا رہا اتنے میں بھینسہ پھنکارا اور وہ اپنا ایک اگلا پاؤں سور سور سے زمین پر مارنے لگا صاف صاحر تھا کہ وہ شیر پر حملے کی تیاری کر رہا تھا پھر اگلے لمحے ہی اس نے شیر پر حملہ کر دیا اپنے سر کو جھکائے اور سینگوں کو آگے کرتے ہوئے وہ تیزی سے شیر کی طرف بھاگا شیر اپنی جگہ پر بدستور بیٹھا رہا میں اس کی اس حرکت پر حیران رہ گیا لیکن جب بھینسہ اس کے بلکل قریب آ گیا تو شیر اچھل کر پرے ہٹ گیا اور بھینسہ اپنی رفتار کی تیزی پر کابو نہ رکھنے کے سبب اس درخت سے جا ٹکرایا جو شیر کے این اکب میں تین چار فٹ کے فاصلے پر تھا ٹکر کھانے کے ساتھ ہی بھینسہ تیزی سے پیچھے مڑا اور گھوراہٹ کے عالم میں اپنے دشمن کو دیکھنے لگا اتنے میں شیر بھاگتا ہوا چراغہ کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا اس کے بھاگنے سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے راہ فرار اختیار کر لی ہو لیکن جو ہی وہ اس کنارے پر ایک بڑے درخت کے قریب پہنچا تو وہ وہاں جا کر رک گیا اور جنگلی بھینسے کی طرف موں کر کے پھر پہلے جیسے انداز میں دم ہلانے لگا بھینسہ دوبارہ پھنکارا اور اپنے سر کو پہلے کی طرح پھر نیچے کرتا ہوا شیر پر حملے کے لیے بھاگا شیر نے پھر وہی حرکت کی یعنی این وقت پر اچھل کر بھینسے کے راستے سے ہٹ گیا اور بھینسہ دوبارہ شیر کے اقبل درخت سے بری طرح ٹکرایا ہاں آپ یقین کریں یا نہ کریں لیکن شیر نے مزید دو مرتبہ یہی چال چلی جس سے مجھے بھینسے کے احمق ہونے کا پورا پورا یقین ہو گیا میں اس عجیب و غریب جنگ کو انتہائی انہماغ سے دیکھ رہا تھا اور اس کے نتیجے کا منتظر تھا اسی بنا پر میں نے شیر کو ہلاک بھی نہ کیا لیکن اس سارے عرصے میں میرا متحرک کیمرہ چلتا رہا اور میں نے اس منصر کی جو تصویریں اتاری اگر کوئی مجھے ہزاروں ڈالرز دے پھر بھی میں انہیں بیشنے پر دیان نہیں ہو سکتا جب چوتھی مرتبہ جنگلی بھینسہ درخت سے ٹکرایا تو اس کی حالت انتہائی غیر ہو چکی تھی اس کی پیشانی اور موں لہو لہان تھے اور وہ تھکاوٹ کے بارے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جب شیر کو یقین ہو گیا کہ بھیسہ بری طرح نڈھال ہو چکا ہے تو برک جیسی تیزی سے وہ چھلانگ لگا کر بھیسے کی پشت پر سوار ہو گیا اور چشم زدن میں اس بہادر جانور کو زمین پر گرا لیا بھیسہ ایک درتناک چیخ کے ساتھ دھڑام سے زمین پر گر پڑا شیر نے اسے گلے سے پکڑ رکھا تھا اب یہ سارا کچھ میری قوت برداشت سے باہر ہو چکا تھا میں نے نشانہ لے کر فائر کیا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا جب ساڑھے پانچ بجے میرا ملازم گھوڑا لے کر واپس آیا تو وہ شیر اور جنگلی بھیسے کو پہلو بپہلو مرہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا اب کہانی کا نکتہ اروج آتا ہے میں کئی روز تک اس مقصود شیر کا انتظار کرتا رہا جس کے لیے میں نے گردو پیش کے لوگوں سے اس قدر اطلاعات فراہم کی تھی اور مختلف جگہ پر چار بچڑے باندھ کر مچانوں پر اس کا انتظار کرتا رہا تھا لیکن وہ کبھی دوبارہ مہون حلا واپس نہ آیا اور بعد میں مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اس روز جس شیر کو حلاق کیا تھا وہ وہی شیر تھا کیپٹن سے رخصت ہونے سے پہلے میں آپ کو اس کی زبان سے ایک اور واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو جنگلی مسکن کے قریب ہی اینڈریسن تم نے جو جنگل میں نہتے گھومنے کی عادت اپنا رکھی ہے میرے خیال میں اسے ترک کر دینا چاہیے خاص طور پر موجودہ علاقے میں میں جانتا ہوں کہ شیر بنیادی طور پر بڑا بے ضرر جانور ہوتا ہے لیکن پاس شیروں کے متعلق یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا اس سلسلے میں میں تمہیں اپنے بیٹے رونڈی سے متعلق ایک واقعہ سناتا ہوں تقریباً ایک سال کا ذکر ہے کہ وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے میرے پاس جنگلی مسکن میں آیا انہی دنوں مجھے اطلاع ملی کہ ایک شیر اقتحادی کا بیل ہلاک کر کے اسے کھینچ تھا وہ جنگل میں لے گیا تھا وہ جگہ ہانکے کے لیے بہترین تھی لہٰذا میرے بیٹے نے ہانکے کے حق میں فیصلہ کیا جلدی سے ہانکے کے لیے بیس آدمی جمع کیے گئے ادھر جنگل کے دوسرے کنارے پر ایک ندی کے کنارے درخت پر رونڈی کے بیٹھنے کے لیے مچان تیار کی گئی ہر چیز منصوبے کے مطابق ہوئی ماں سے واہ دو باتوں کے اور وہ دونوں ہی بڑی اہم تھی اول یہ کہ رونڈی نے جس جگہ مچان بنانے کا فیصلہ کیا تھا وہاں کوئی اونچہ درخت موجود نہیں تھا ناچار ایک چھوٹے سے درخت کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا جس کے سبب مچان زمین سے آٹھ یا نو فٹ سے زیادہ بلند نہ تھی دوسری بات جو ہوئی اس کا ذکر میں ابھی تھوڑی دیر میں کرتا ہوں ہانکہ شروع ہو گیا اور ہانکہ دینے والے لوگ ڈھول پیتنے کے ساتھ ساتھ مو سے بھی شور مچانے لگے شیر نجیب و خریب آوازوں سے خوف صدا ہو کر اس طرف بڑھنے لگا جدہ رونڈی اس کا منتظر تھا ادھر رونڈی کو بھی شیر کے آنے کا پتہ چل گیا لہٰذا وہ اس پر فائر کرنے کے لیے تیار ہو گیا اتنے میں شیر اچانک نمودار ہوا اور رونڈی نے نشانہ لے کر گولی جلا دی لیکن نشانہ خطا گیا یہ اس منصوبے کی دوسری خامی تھی اس کے بعد شیر نے ایک عجیب حرکت کی گولی چلنے کی آواز سننے کے بعد اس نے جلدی سے اوپر دیکھا تو اسے اپنے سامنے مچان پر رونڈی بیٹھا ہوا نظر آیا چونکہ میرا بیٹھا زمین سے آٹھ نو فٹ سے زیادہ بلندی پر تھا لہٰذا شیر نے خصے میں آ کر اس پر چھلانگ لگا دی ادھر رونڈی بھی اس متوقع حملے کے لیے تیار تھا خوشکسمتی سے اس کے پاس دو نالی بندوق تھی شیر کے چھلانگ لگانے کے ساتھ ہی دوسری گولی چلی اور اس کا بھیجہ چھیرتی ہوئی نکل گئی یہ واقعہ سنانے کے بعد کیپٹن نے شرارت آمیز مسکراہت سے میری طرف دیکھا اور میری ران پر ایک دوہتر مارنے کے بعد کہنے لگا اگر وہ تمہاری دکیانوسی ایک نالی والی بندوق ہوتی تو پھر شاید کہانی کا کوئی اور ہی رنگ ہوتا میری بات مانو تو اسے کسی عجائب گھر میں رکھ تو اس کہانی کا ماخر سے جنگل نامہ کینیت ہینڈریسن البیان لاہور سن انیس سو سٹھ سٹھ اگر آپ کو یہ کہانی امرہ انداز پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے اللہ حافظ